جے ماتا دی فرینڈز میرا نام سادنہ ہے اور مون کی ممی ریال لائف ریال ہوم چینل ہے میرا اس نام سے تو ویلکم ٹو مائی چینل مون کی ممی ریال لائف ریال ہوم میں کئی گروپ منڈلی سوسائیٹی اور سوشل لوگوں سے جڑی ہوئی ہوں تو کئی منڈلیوں میں جاتی ہوں وہاں کرتن پوجہ پاٹھ مندروں میں اور جہاں بھی کرتن ہوتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے کرتن اور بھاگوت میں جانا سندرکانڈ میں جانا وہاں میں جاتی ہوں اور لوگ میری ڈانس کی میری بھجن کی ویڈیو بناتے ہیں کیونکہ لوگ مجھے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ پھر میری ڈانس کی ویڈیو اپنے چینل پر ڈالتے ہیں یا آپس میں اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کرتے ہیں تو اس میں میری کوئی گلتی نہیں ہے ان کی بھی گلتی نہیں ہے شاید وہ مجھے پیار کرتے ہیں لیکن اس کا اصل میری چینل پر نہیں پڑنا چاہیے میں تو یہ چاہتی ہوں میں بہت ہلٹ ہوں کی وہ مجھے بہت ہلٹ کرتے ہیں پوری عمر ہم ایک ایسے گیم کھیلتے ہیں جس میں لگاتار ہم خود ہی ہار رہے ہوتے ہیں اس گیم کو جتنا ہر کسی کے جیتنا تو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی لیکن ہم اپنے آپ کو ہی بدل سکتے ہیں سب کچھ اچھا ہی کرتی ہوں پھر بھی کبھی وہ میری پیٹ پیچھے کبھی میرے مہوں پر برائی کرتے ہیں کیا کروں لوگ مجھے ہرٹ کرنا بند کر دیں کیا کروں کی سب مجھے مجھ سے خوش رہیں یہ سب سوال کبھی ہم خود سے تو کبھی ہم دوسروں سے پوچھتے رہتے ہیں یہ سوال چلتے ہی رہیں گے جب تک کی ہم یہ نہیں سمجھ جاتے کی لائف ایک مکچر ہے ڈیفرینٹ ایموشن اور سیچویشن اور لوگوں کا یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا جب تک ہم ایک دوسرے پر بلیم لگاتے رہیں گے اور بلیم لگاتے لگاتے ہم اپنا اگریشن ایموشن اور سٹریند سب ہار جاتے ہیں کیسی ہوگی وہ جندگی جس میں ہم وہیں وہ ملے جو ہم چاہتے ہیں وہ ہی لوگ ہماری جندگی میں ہوں جو ہمیں پیار کرتے ہیں اور جنہیں ہم کوئی پیار کرتے ہیں کبھی بھی کوئی ہمارے بارے میں کچھ کہتا ہی نہیں کچھ بورنگ ہوگی ایسی لائف سچ میں سب کچھ اسی طرح سے چلتا رہا تو کچھ چیزوں کی قیمت ہمیں پتا بھی نہیں چلے گی ہم روتے ہیں تو ہسنے کی ویلو پچھڑتے ہیں اور ہمیں ملنے ہیں تو بچھڑنے کی ویلو کھوتے ہیں کھوتے ہیں تو پانے کی ویلو اور سمجھ میں آ جاتی ہے پیار کی ویلو بھی ناراضگی سے ہی سمجھ میں آتی ہے اگر ہم ہٹ ہونا بند ہو جائیں گے تو سب کچھ بدل جائے گا ہر کسی کو اپنا پارٹ پلے کرنے کا رول ملا ہے ہٹ کرنے والے بھی وہ ہی کر رہے ہیں یہ ہماری ہی گلتی ہے جو دوسروں کو ہم اتنی ویلو دیتے ہیں اگر یہ سمجھ لیں کہ سامنے والا بیمار ہے ہم ہلٹ ہوں گے ہی نہیں ہم سوچ لیں کہ سامنے والی کی تو فطرت ہی ایسی ہے وہ بیمار ہے کچھ لوگ تو کئی لوگوں کی کنڈیشن اتنی کرٹیکل ہو جاتی ہے کہ وہ ریلیشنسپ اور ایگو میں سے صرف ایگو کو ہی چندتے ہیں ایسے لوگ پر اگریشن دکھا کر ہم اپنی انرجی دکھا کر ویشٹ کرتے ہیں کیونکہ نہ انہیں کچھ سمجھ آئے گا اور نہ ہی وہ کچھ سمجھنا چاہیں گے ایسے میں ایسے لوگوں پر ترس کھانا ہی بہتر ہے ایسے لوگ دل سے دل تک جانے والی وائر ہی کار دیتے ہیں کسی نے صحیح کہا ہے یہ ان لوگوں پر جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ لوگ انہیں ہلٹ کیوں کرتے ہیں جرور ہمیں بھی کچھ ایسا ہی ہے جو بھی لوگ جیلس ہیں اور اپنے آپ کو خوش رکھنے کا راستہ انہیں نجر نہیں آ رہا ایسے لوگ اپنی ایکشن ورڈ بہیویار اور جوکس کے تھروں لوگ دوسروں پر ہلٹ کرتے ہیں خود کا ہی مینڈ سیٹ کر لو سولوشن ایک ہی ہے یہ ہی اتنی سٹرن پرشنلٹی بن جائی ہے کہ کوئی آپ کو ڈس ریکسپیک کرے تو خود ہی شیم فیل کرے دوسروں کو چینج کرنے سے اچھا ہے کہ ان سے تھوڑا دس نیم سمنٹ کر لیں کر کے رکھیں جو بار بار ہلٹ کرتے ہیں جب چھوٹا بچہ چلنا سیکھتا ہے تو دیوار کے ساتھ بھی لگتا ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہاں جانے سے مجھے چھوٹ لگ سکتی ہے اسی پرکار ہمیں بھی پتا ہے کہ اس پرسنل پرسن سے بات کرنے سے ہم ہلٹ ہوں گے تو یہ کیا ٹاپک ہے اس سے دور رہنا یا ان ٹاپک پر باتیں کرنا ہی بہتر ہے نہیں کرنا ہی بہتر ہے کبھی کبھی سیچیشن بھی ہمیں ہلٹ کرتی ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے تو یہ یونیورس کی ٹیسٹنگ چل رہی ہوتی ہے کہ ہم کتنے سٹرونگ ہیں قدرت چاہتی ہے پرکارتی دیکھتی ہے کہ ہم کتنے سٹرونگ ہیں یا نہیں ہیں خوشی کسی سیچیشن کی میٹریل یا لوگ ہمیں نہیں دیتے ہم خود خوش ہونا چاہتے ہیں کوئی ہمیں دکھی کر بھی نہیں سکتا کوئی دیل کرنا آنا چاہیے لائف میں آپ جہاں بھی ہیں سیٹسفائی ہونا سیکھیں جس دن یہ ہنر آ گیا آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ میں بہت دکھی ہوں لوگوں کی باتیں گھر کے جھگڑے یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو چل رہا ہے وہ چلتا ہی رہے گا کیونکہ اسی کا نام جندگی ہے سب سے بڑی بات ہم جندہ ہیں اور جندہ لوگوں کو ہی تھوڑا فرق پڑتا ہے کسی سے اگر کسی کو کسی سے فرق نہیں پڑتا تو سمجھ دیجئے کہ وہ من اس سے جندہ ہی نہیں ہے اس کا ایٹیٹیوٹ اس کا موقع کو بار بار نہیں سمجھنا اس کی سکسز نہیں ہے اس کی گول سیٹنگ نہیں ہے اس کا ویزن بھی نہیں ہے تلنا کرنے سے اپنا قد ہمیسہ چھوٹا دکھتا ہے اس لیے ہمیں اس کی طرح نہیں سوچنا چاہیے کیا اثر ڈالا ہے مطلب پرستی نے اس دنیا پر کی حال بھی پوچھو تو لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی کام ہوگا سکسز لوگوں کی راستے میں بہت سارے اوکٹولیشنز آتے ہیں لیکن وہ ہارنے سے نہیں ڈرتے جو ہر بار اپنی گلتی سے کچھ سیکھتے ہیں وہ ہی امپروب کرتے ہیں اگر آپ وینر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو فیس کرنا پڑے گا ایسے لوگوں کو تیار رہنا پڑے گا ایسے لوگوں کو فیس کرنے کے لیے جن کو آپ نہیں چاہتے آپ کو پسند نہیں ہیں پھر بھی آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں تو میرے کچھ من کی دل کی باتیں تھیں جو میں آپ کو شیئر کر رہی تھی اور میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ میں ہر جگہ کرتن میں جاتی ہوں منڈلیوں میں جاتی ہوں سندرکانڈ میں جاتی ہوں اور وہاں ڈانس کرتی ہوں بھجن گاتی ہوں اور میں اپنے بلوگ پر ڈالنا پسند کرتی ہوں تو کوئی میرے ڈانس کو میری کرتن کو بھجن کو اگر اپنے بلوگ میں ڈالتا ہے تو اس میں میری کوئی گلتی نہیں ہے تو اس کو نجر انداز کیا جائے اور میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈوں کے ساتھ لائک کیجئے گا اور اگر میں نے کچھ گلت کہا ہے تو پلیز مجھے ماف کیجئے گا اچھی اچھی ویڈیو پوجہ پاٹ بھجن کیرتن گھرے لونس کے اور بہت ساری اچھے اچھی ریسپی کے لیے میں اپنے چینل پر آپ کے لیے لاتی رہوں گی آپ کا پیار مجھے ملتا رہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اگر ابھی تک نہیں کیا ہے تو till then بائی بائی جے مات دی